کامران غلام کو لے آؤ امیر بن یوسف کو لے آؤ تو جو باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ سب کو اچھا لگتا ہے اگر وہ بھی ناکام ہو جائیں گے تو کیا پھر ان کو بھی نکال دیا جائے گا تو یہ ایک ٹھہراو کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ میں ہر جگہ پر وہ جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ان کی بھی سوچ میں پہلے تو وہاں پر آپ کو تعمیری سوچ کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ جن لوگوں کو سیلیکٹ کرنے پہلے تو میرٹ پر سیلیکٹ کریں اور میرٹ وہ نہیں ہے جو آپ خود سے بنا لیں بلکل ٹھیک ہے جو پیمانہ اس کا دنیا میں رائج ہے اس کے اوپر آپ اس کو منتخب کریں اور اس کے بعد پھر آپ کھلاڑیوں کو بننے کے لیے کچھ مواقع دیں اپنی جگہ پر پرفارم کرنے کے لیے کسی کو اچھا لگے تو اس کو اٹھا کے ٹیم میں ڈال دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل کھلاڑی ہوتا ہے آپ اس کو قومی ٹیم میں ڈالتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا جو لوگ کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے اوپر آتے ہیں مرحلہ وار چیزوں کو تاہ کرتے ہیں وہی اوپر آ کر بھی کامیاب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میرٹ کو یقینی بنانا پڑے گا اس کے بعد آپ پہ یہ حمد ہونی پڑے گی حمد ہونی چاہیے آپ میں کہ آپ اپنے کھلاڑیوں کے فیلئر جو ہیں ان کو تسلیم کریں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ کو پتہ ہو لازم نہیں ہے کہ آپ بارہ کے بارہ کھلاڑی منتخب کریں گے اور بارہ کے بارہ ہی آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک نظر آئیں گے ان میں ہو سکتا ہے تین چار ناکام بھی ہوں تو ان ناکامیوں جو ناکام ہوتے ہیں ان کی ناکامی کے بھی ساتھ کھڑے ہوں اور آٹھ جو ہیں ان کو پروگرس کرنے کا موقع دیں اور جو سیکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہیں پر ان کو سکھایا جانا چاہیے یہ پاکستان کی ٹیم یا ورلڈ کپ جو ٹورنمنٹ ہوتا ہے ورلڈ چیمپنشپس ہوتی ہیں یہ سیکھنے کے لیے نہیں ہوتی یہ جیتنے کے لیے ہوتی ہیں صحیح بات یہ جو ہر طرف سے خیالات ہیں لوگوں کے کسی کا اپنا اظہار کرنے کا انداز ہے کسی کا اپنا سمجھنے پرکنے کا انداز ہے لیکن کیا دنیا میں کریگٹ ایسے چلتی ہے آپ کو ساری طرف سے باتیں سننے کو ملے آسان ہے نا بابا رازم کے لیے باتیں کر دینا لیکن اس کے رنز ہیں آپ نے کیا اس کی میکسیمم جو اس کی پوٹنشل ہے اس سے کام لینے کے لیے آپ کے پاس لوگوں کو آنا ضروری ہے نا آپ نے اس کے بیک اپ کے لیے بھی کام کرنا تو ان لوگوں کو آنا ضروری ہے جو اس کو قائل کر سکے بھائی جان آپ نے باہر بیٹھنا ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم نے کرنا ہے یہ پاکستان کی ٹیم ہے ہم نے اس کو پاکستان کی ٹیم کے طور پر چلانا ہے آپ کی ذاتی ٹیم کے طور پر نہیں چلا رہا ہے ریزوان صاحب یہ بیک اپ ہے ہمارے پاس یہ پاکستان کی ٹیم بے لانا ہے یہ تین میچز آپ آرام کریں گے یہ آپ کی جگہ پر کھیلے گا یہ تین میچز میں جیسا مرضی پرفارم کریں اس کے بعد جو آگلی سیریز ہے آپ پاکستان کی ٹیم میں واپس آئیں گے یہ بیک اپ کے طور پر ارے گا یہ نہیں ہے کہ یہ تین میچز میں اچھا کھیل گا اور ہم آپ کی تین سال کی پرفارمنسز کو نظر انداز کر کے اس کو آپ کی جگہ پر فرس چوئیس کی پر بنا دیں تو یہ ایک طریقہ کار ہے جیسے کرکٹ آپ کی آگے چل سکتی ہے تو اگر ایسے نہیں آپ چلائیں گے ٹھیک ہے پھر آپ مطلب ہم بہارتے چلے جائیں یہ جو ابھی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش سیریز میں اگر ہمارے یہ پلیئرز موجود نہیں ہیں بابر آزم نہیں ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بابر باہر بھی بیٹھ جاتے ہیں ٹیسٹ میچز کے لیے بنگلہ دیش کے خلاف یا شاہین کو بھی آرام دیا جاتا ہے یا رزوان کو بھی نہیں کھلایا جاتا ہے تو کوئی اس میں بڑی چیز تو نہیں ہے مطلب آپ کے پاس ان پوزیشن کے اوپر پلیئرز تو ہیں کہ آپ ان کو موقع دے سکتے ہیں امام اللہ کھیلتے ہیں پاکستان کے لیے جہاں آسان کنڈیشنز ہوں گی وہ زیادہ خوش ہو کر کھیلیں گے سعود شکیل ہے ہسے کے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ سعود شکیل کیا کر رہے ہیں بھائی جان ٹیسٹ کے تو اچھے پلیئر ہے نا تیکنی کے لیے اس نے کہایا کہ اچھے نہیں ہیں ابھی تو اس پر بات ہی نہیں گئی ہے مطلب سعود شکیل اوپنر ہے آپ کے پاس امام الحق ہیں آپ عبداللہ شفیق ہیں اوپنر شان مسعود اگر ٹیسٹ ٹیم میں ہوں گے وہ نمبر تین پر آ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا میڈر آرڈر سیٹ ہو سکتا ہے سلمان علی آگئے ہیں آپ کے پاس صرف فراز کو سعمل کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس چیزیں تو موجود ہیں اور جن لوگوں کے نام لیا جا رہے ہیں وہ اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو یہ سارے کھلاری آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچز کھیل رہے تھے میر حمزہ بھی کھیل رہے تھے خورم شہزاد بھی کھیل رہے تھے اس کے علاوہ نسیم شاہ فاس باولنگ میں اگر آتے ہیں تو وہ بھی ہوں گے شاہ نواز دھانی کا نام لیا جا رہا ہے اور جو بھی فاس باولر ہیں ایون عثمان قادر کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے ٹیسٹ میچز کے لیے آپ ان کو کھلا سکتے ہیں عبرار احمد کی ٹیسٹ میچز میں پرفارمنسز سب کے سامنے ہیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے مطلب اگر لیکن اس کا ایک طریقہ کا ارتعہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کے بات کہیں جی نہیں اب ہم نے بابر کو ٹیسٹ میچ میں ٹیم میں شامل ہی نہیں کرنا ہم نے رزوان کو شامل ہی نہیں کرنا ہم نے شاہین کو شامل ہی نہیں کرنا جو آپ کے ٹاپ پلیئرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹاپ پلیئرز ہی ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا یہ اعتماد کا رشتہ ہونا چ چاہیے کہ بھائی جان یہ تین میچز ہیں آپ آرام کریں گے لیکن اگلی سیز آپ کی ہے اور جو باہر سے آتے ہیں ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پر ان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری یہی جگہ ہے میں نے یہی پر پرفارم کرنا ہے ان کے بعد پھر ان کے کی بورڈ واریوز میں شروع ہو جائیں لو جی اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کے ساتھ نائنصافی ہوگی اس کے ساتھ یہ ہو گیا یہ ڈیزرو کرتا تھا اس کا حق بندہ تھا اس کو کھلائیں اس کا حق بندہ تھا اس کو کھلائیں تو یہ ایک پالیس ہی ہے یہ ایک طریقہ کار ہے دنیا جس سے ترقی کرتی ہے اور پاکستان کرکٹ میں ایسا ہوتا تھا ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے ہی کوئی کرکٹ پاکستان میں شروع ہو گئی ہے اور لوگوں کو کرکٹ ایڈنسٹریشن نہیں آتی تھی یہاں پر اب یہ جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ان کا کام ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سرفراز احمد بھی واپس تو نہیں آرہے نا پاکستان کی ٹیم میں وہ ٹیم کا حصہ تھا جو پاکستان نے آخری تیس سیریز کھیلی ہے آگینسٹ آسٹریلیا پہلا ٹ میں شامل نہیں کیا تھا تو وہاں پر بھی جو سیلیکشن ہوئی تھی وہ بھی اس لحاظ سے نہیں تھی کہ آپ کو کن کنڈیشنز میں کس کھلاڑی کو کھلانا ہے کون کہاں پر آپ کے لیے زیادہ اچھا کھیل سکتا ہے تو یہ ایک تفصیلی سی گفتگو ہے ہر ہر پہلو سے اگر لوگ کرنا چاہیں اس حوالے سے اگر لوگ اس کے اوپر کام کرنا چاہیں تو یہ سامنے لکھی ہوئی چیزیں ہیں دنیا بھر میں آپ کا مزاگ بنا رہے ہیں نا لوگ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزاگ بنات چلے جائیں آپ کا بنتا رہے تو براب جیسے آپ کرگر چلا رہے ہیں چلاتے چلے جائیں بلکل صحیح بات ہے ابران بہی آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی سوسائٹی میں آج کل کے جو یکسٹرز ہیں ان میں کونفیڈنس کی کبھی ہے اور کہیں نا کہیں نا کہیں فروسٹریشن ہے اور اس کی اکاسی آپ کی کرنٹ ٹیم میں ہوئی ہے آپ کے پلیئروں میں کہیں نا کہیں نا کہیں اسی سوسائٹی کا حصہ ہے ہاں ٹھیک ہے کیا پاکستان میں ہر شخص کی تنخواہ پچاس لاکھ روپیا ہے بلکل نہیں تو پھر جس کی پچاس لاکھ مہینے کی تنخواہ ہے اس کو فروسٹریشن نہیں ہونی چاہیے صحیح اے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نہیں صحیح بات ہے دیکھیں ان کا کام ہے نا ان کا کام ہے دیکھیں ہمارا جو کام ہے ہم یہ چھوڑ کے اور کوئی اور چیز کرنے لگ جائیں صحیح بات ادارہ کب تک برداشت کرے گا ہم ٹھیک ہے عوام تو نہیں دیکھے گی عوام اگر میں مجھے آپ سوال کریں کہ بابر عظم کا میں وعد کر دوں شروع براد کولی پہ ہاں عوام تو گئی کہ پاگل ہے گئے جس کام کے لیے اب ان کا کام ہے بھائی ان کا یہ کام ہے وہ پرفیشنل ہیں ان کو تنہا ملتی ہے سینٹر کانٹریکٹ ملتا ہے ان کے سینٹر کانٹریکٹ پر ان کی لیگز کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں ان کی لیگز کے بلبوتے پر ان کی کمرش چلاتی ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح بات ہے یہ ان کا کام ہے بابر عظم کا شہین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فوٹو شوٹ کروا رہے ہیں بلکل صحیح بات ٹھیک ہے وہ کسی برینڈ کا اشتہار کر رہے ہیں بعد میں کام ہے پہلے ان کی پروریٹی ہے کرکٹ پہلے ان کی پروریٹی ہے پاکستان ٹیم بلکل صحیح بات ہے جس کے لیے اکثر کرکٹرز جو ہیں وہ پھٹی مار دیتے ہیں لیگز کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں متعدد ملکوں کی یہ ایزیمپل ہے ہمارے سامنے ہیں کہ اگر انہوں نے لیگز کو اہمیت دیا تو پھر انہوں نے کئی نہ کئی ٹارنمنٹ اپنے ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے بااد ماچ لاسٹو اپنا بہت اچھا کے لیے قابلیت جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اگر آپ کی پریفرنسز چینج ہو جاتی ہیں جس مقصد کے لیے آپ کو بٹھایا گیا آپ کو وہ جسٹیفائی کرنا ہے بعد میں دوسری چیزیں ہیں دیکھیں کرکٹ ہے تو پھر آپ کے لیے ایڈورٹیزمنٹ اور سارا کچھ فیم ہار چیز ہے ابھی ہمیں پروگرام ریپ اپ کرنا ہے ڈسکشن یقینی طور پر لاسٹ مومیٹ بہت زیادہ ہوا ہے